مختصر حقائق پیدائش کا نام جلال الدین محمد رومی غیر جلال الدین محمد بلخی پیدائش بلخ افغانستان تیس ستمبر 1207 کو بچپن حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی تیس ستمبر 1207، سترہ دسمبر 1273، تیرہ اور صدی کے فارسی شاعر تقی، آلمدین اور صوفی صوفی ہے وہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین بزرگوں میں سے ایک ہیں اور مغرب میں اپنی صوفی شاعری کے لیے مشہور ہیں خاص طور پر مسنوی شریف کے عنوان سے ان کے اشار کا خزانہ مولانا رومی چھے ربی علیہ والاسلامی حجری سال 604 کو بلخ موجودہ افغانستان میں پیدا ہوئے ان کے والد حضرت بہاودین ولد ایک عظیم مسلمان عالم اور صوفی بزرگ بھی تھے جو اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نصب سے ہے مولانا رومی افغانستان کے اس علمی گھرانے میں پلے بڑھے اور خود ایک مکمل ماہر عالم بن گئے بلاخر 1215 اور 1220 کے درمیان حضرت بہا الدین والاد اپنے پورے خاندان اور شاگردوں کے ایک گروہ کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے حج کیا اور پھیل اپنے سفر پر روانہ ہوئے ترکی میں زندگی آخر کار وہ سات سال تک ترکی کے شہر کرمان میں مقیم رہے جہاں مولانا رومی کی والدہ اور بھائی دونوں کا انتقال ہو گیا 1225 میں مولانا رومی نے کرمان میں گوہر خاتون سے شادی کی اور ان کے دو بیٹے تھے سلطان ولید اور علا الدین چلب جب ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو مولانا رومی نے دوسری شادی کی اور ان کا ایک بیٹا امیر علیم چلبی اور ایک بیٹی ملا کے خاتون تھی ایک مئی 1228 کو غالباً انہتولیہ کے حکمران علا الدین کی قبات کی پرزور دعوت کے نتیجے میں حضرت بہا الدین والاد آخر کار سلجوک سلطنت روم کے مغربی علاقوں کے اندر انہتولیہ کے کونیے میں آباد ہو گئے انہتولیہ کے راستے پر مولانا رومی کا سامنا ایران کے شہر نیشاپور میں جو صوبہ خراسان میں واقع ہے میں فرید الدین اتار کے نام سے مشہور صوفیانہ فارسی شائروں میں سے ایک سے ہوا اتار نے رومی کی روحانی عظمت کو فوراً پہچان لیا اس نے باپ کو بیٹے کے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا اور کہا یہاں ایک سمندر آتا ہے اس کے بعد ایک سمندر آتا ہے اس کے بعد انہوں نے مولانا رومی کو اپنا سنامہ دیا جو کہ مادی دنیا میں روح کی علشن کے بارے میں ایک کتاب ہے اس ملاقات نے اٹھارہ سالہ مولانا رومی پر گہرا اثر ڈالا اور بعد میں ان کے کاموں کی تحریک بنی بلاخر حضرت بہا الدین والاد ترکی کے شہر کونیے میں ایک مدرسہ مدرسہ کے سربراہ بن گئے جب ان کا انتقال ہوا تو مولانا رومی کی عمر صرف پچیس سال تھی اور انہوں نے اپنے والد کی جگہ مکتب کے سربراہ پر لے لی حضرت بہا الدین والاد کے شاگردوں میں سے ایک حضرت سید برحان الدین محقق ترمیزی نے مولانا رومی کو حضرت رومی کے والد کے مذہبی اور صوفیانہ عقائد کی تربیت جاری رکھی نو سال تک رومی نے حضرت سید برحان الدین کے شاگرد کی حیثیت سے تصوف پر عمل کیا یہاں تک کہ ان کی وفات ایک ہزار دو سو چالیس آئیک ہزار دو سو اکتالیس میں ہوئی پھر حضرت رومی کی عوامی زندگی کا آغاز ہوا وہ ایک استاد بن گئے جنہوں نے کونیے کی مساجد میں تبلیغ کی اور اپنے ماننے والوں کو مدرسہ میں پڑھایا اس دوران مولانا رومی نے دمشق کا سفر بھی کیا اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چار سال وہاں گزارے